موسیقی پاکستان میں اس کی گروت ہو سکتی ہے اس کو فروٹنگ ہو سکتی ہے تو اس کا مطلب پورے پاکستان میں کسی بھی شہر میں اس کی فروٹنگ ہو سکتی ہے لیکن کراچی کا کچھ کہا نہیں جا سکتا کیونکہ وہاں پر زیادہ دیر کے لیے گھرمی رہتی ہے اور تھوڑی سی دیر کے لیے ہی تھنڈ آتی ہے وہاں لیکن اسلام آباد مری پنڈی ایسے علاقوں میں اس کی گروت بہتی کمال کی بڑھتی ہے اور اس کو خوب اچھے سے فروٹنگ بھی ہوتی ہے لیکن میں نے ٹیسٹ کر کے د دیکھ لیا ہے اس کو لاہور میں بھی خوب اچھے سے فروٹنگ ہوتی ہے فلاورنگ بھی ہوتی ہے تو چلیے اس کی کیر کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو فروٹ والے پودے ہوتے ہیں جو درخت بن جاتے ہیں ان کو گملوں کے اندر گروہ نہیں کیا جاتا اور اگر گملوں کے اندر اس کو گروہ کر بھی لیا جائے تو وہ ریزرل ہمیں نہیں مل پاتا جو زمین کے اندر ملتا ہے کیونکہ یہ ایک بڑے درخت بن جاتے ہیں ان کی رورز کو اتنی ہی زیادہ جگہ چاہیے ہ ہوتی ہے لیکن ہم اس کو دس انچ کے یا سولہ انچ کے یا چوبیس انچ کے گملے میں لگا دیتے ہیں ان کی گروہ ایک لیمٹ تک بڑھتی ہے جب ان کی رورز باؤنڈ ہونے لگتی ہیں اس پیس کے اندر جس کے اندر ہم نے ان کو لگایا ہو تو پودے کی گروہ رکنے لگتی ہے فروٹ بھی نہیں لگتا اس لیے سجیسٹ یہ کروں گا کہ اس کو زمین کے اندر ہی لگایا جائے تو سب سے اچھا ریزرل ملے گا نہیں تو کم از کم سولہ یا چوبیس انچ کے گملے کے اندر لگائیں یہ پ جوٹی ہی رکھا اور باقی اوپر سے پورا پودہ کار ڈالا یہ ہے وہ ایریا جہاں سے میں نے اس کو کار دیا تھا اور فیوچر میں یہاں سے دو برانچز نکلی هذا ہے دیکھ یہ والی اور اس کے اندر ملے کو یہاں سے give وقت جس کے شارawn stress ہیں اس کا مطلب یہ ہوا جتنی پودے کی این Interestingly ہے اتنا کرنے اس کی شارعرزی زیادہ نکلیں گے اور اس پر کی اچھا میں کی این آج ایتھ ر، تو یہاں سے میں نے کار دیا اندر ہ sentefikی آج ایک ایک اس کے سورنے کی نکل ہے اور ایک یہ والی تو جتنا پودے کو زیادہ کارتے رہیں گے اس کو ڈوارف کرتے رہیں گے مطلب چھوٹے قط کا ہی رکھیں گے تو اس کی سائیڈ برانچی زیادہ نکلتی رہیں گی اگر آپ نے اس کو گملے کے اندر لگایا ہوا ہے تو اگر زمین کے اندر لگایا ہوا ہے تو زیادہ پروننگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے پودے کو بڑا ہونے دیں تاکہ وہ درخت بن جائے اور اس کو اتنی ہی فلاورنگ اور فروٹنگ بھی ہو جو فروٹ والے پودے ہوتے ہیں مطلب جو درخت بنتے ہیں ان کے اندر ویل پاورے بھی اسی حساب سے ہوتی ہے وہ کم پانی کو بھی برداشت کر سکتے ہیں اور زیادہ پانی کو بھی مطلب ان کو کم پانی دیں تو بھی یہ زندہ رہتے ہیں زیادہ پانی اور وارچنگ ہو جائے تو بھی یہ برداشت کر سکتے ہیں اس پودے کی عمر قریب چار سے پانچ سال ہوگی کہا جاتا ہے جب پودہ دو سال سے اوپر ہونے لگے تو وہ مچور ہونے لگتا ہے اور اس کو فلاورنگ ہونے کے بہت سے چانسیز ہوتی ہیں کبھی کبھی تو دو سال کے اوپر پودے ہونے پر ہی اس کو فروٹنگ شروع ہو جاتی ہے لیکن فارکمر لوگ اس کو فروٹنگ پر نہیں آنے دیتے جب تک کہ وہ پودہ مچور نہ ہو جائے کیونکہ اگر چھوٹے سے پودے کو ہی فروٹنگ کے لیے ریڈی کر لیا جائے گا تو پودے کے اندر وہ ویل پاور نہیں رہے گی وہ مچور نہیں ہو پائے گا اس لیے اس کی زندگی کے لیے یہی بہتر رہے گا کہ اس کو پہلے بڑا ہونے دیا جائے اس کے بعد اس کے اوپر بوئج ڈالا جائے چھوٹے سے پودے کے اوپر بوئج ڈالنے سے اس کی گروت تھم جاتی ہے اور وہ لائف ٹائم کے لیے سٹرس میں رہتا ہے ناشپتی کے پودے کو سردی ختم ہونے پر ہی فروٹنگ شروع ہو جاتی ہے جنوری کے مہینے میں اس کو پھول لگنا شروع ہو جاتے ہیں وائٹ کلر کے اور اس کے بعد میں پھولوں کے اندر سے فروٹ بنتا ہے چھوٹا سا آہستہ آہستہ وہ بڑے فروٹ کی صورت لینے لگتا ہے لیکن یہ فروٹ بہت جلدی پکتا نہیں ہے قریب چار یا پانچ مہینے اس کو لگ جاتے ہیں کیونکہ اس کا سائز آہستہ آہستہ انکریز ہوتا ہے اور اگر ہم نے زمین کے اندر اس کو لگایا ہو تو جلدی پک بھی سکتا ہے لیکن گھملے کے اندر بہت ہی آرام سے اس کی گروت بڑھتی ہے فروٹس والے یا ویڈیٹیبل والے پودے جتنے بھی ہیں یا درخت ہیں سب ہی کو فول دوب بہت اچھی لگتی ہے ان کو جتنی زیادہ دوب میں رکھیں گے اتنی زیادہ ان کی گروت ہوگی اور ان کو بیماریاں بھی کم لگیں گی اور فلاورنگ اور فروٹنگ بھی زیادہ ہوگی شیڈی ایری میں فروٹ والے پودے گروت تو کرتے ہیں لیکن صرف ان کے پتے ہی گروت میں آ دے ہیں فروٹنگ ان کو بہت ہی کم ہوتی ہے یہاں تو ہوتی ہی نہیں ہے اس لیے اگر آپ کے گھر میں زیادہ دوب آتی ہے تو ہی آپ فروٹ والے پلانٹ رکھئے اور اگر دوب نہیں آتی تو ایسے پودے لے کر خود کو ڈی موٹیویٹ مت کریں فروٹ والے جتنے بھی پلانٹس ہوتے ہیں اس کی رورز بہت جلدی ڈیویلپ ہوتی ہیں اس کی ٹیب روٹ بھی بندی ہے اور ساتھ نے فیڈر رورز بھی تو ظاہر سی بات ہے یہ فروٹ دینے والا پودہ ہے تو اس کو خات کی بھی اتنی ہی ضرورت ہوگی اس کے لیے گھائے کا گوبر کمپوسٹ یہ چیزیں کام نہیں کرتی کیونکہ اس کو رچ سوئل زیادہ چاہیے ہوتی ہے ایسی سوئل ایسی مٹی ایسی خات جس کے اندر بہت زیادہ پاور ہو این پی کے نائٹروجن فاسفورس اور پوٹاشیم میں نے اس کے اوپر صرف دو ہی خاتیں یوز کر کے دیکھیں کمپوسٹ ریگولرلی یوز کرتا ہی ہوں ہر پندرہ دن کے بعد یا بیس دن کے بعد یا ایک مہینے کے بعد تھوڑی سی کمپوسٹ اس کے سرفیس کے اوپر پھیلا دیتا ہوں تاکہ مٹی تھوڑی سی سوفٹ ہو سکے کیونکہ کیمیکل خاد یوز کرنے کی وجہ سے مٹی چٹک جاتی ہے خاد ہو جاتی ہے اس لیے اورگینک میٹر کا بھی ساتھ ساتھ یوز کیا جائے تو اچھا ریزرڈ ملتا ہے پانی کی خپت کم ہو جاتی ہے اور کنٹینیولی کیمیکل یوز کرنے سے مٹی سخت بھی ہو جاتی ہے اور ساتھ میں پانی کی ریکوائرمنٹ بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے ناشپتی کے پودے کو سال میں صرف ایک مرتبہ ہی فروٹنگ ہوتی ہے اور پورا سار یہ گروت اسی طرح کرتا رہتا ہے اس کے فروٹنگ کا سیزن جنوری سے شروع ہوتا ہے اور اگست کے مہینے تک چلتا رہتا ہے مطلب جو فروٹ اس کو لگ جائے تو وہ اگست کے مہینے یا جولائی کے مہینے تک پک جاتا ہے باقی پورا سال اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے اور خات دینی پڑتی ہے جب اس کا فروٹنگ کا سیزن نہیں ہوتا تو نپک 2020 خات دی جاتی ہے ہر سات دن کے بعد یا چودہ دن کے بعد یہ پودے کی ایج اور اس کی گروت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے سات دن کے بعد دینی ہے یا پھر چودہ دن کے بعد اگر بہت اچھی گروت چل رہی ہے آپ کے پودے کی تو ہر سات دن کے بعد یوز کریں اگر پودے کی گروت بہت ہی کم ہے تو گیپ زیادہ دیں اور پودے کو لمبا چوڑا کرنے کے لیے کام میں آتی ہے اور جب پودہ فلاورنگ پر آ جائے یا فروٹنگ پر آ جائے تب اس کو خات کی ضرورت ہوتی ہے جس کے اندر زیادہ پوٹیشیم ہو تاکہ جو پھول لگ گئے ہیں وہ جڑ نہ جائیں اور جو فروٹ لگ رہا ہے وہ گر نہ جائے تو ایسے سٹیج پر ہمیں نپک 5-15-45 یوز کروانا پڑتا ہے ضروری نہیں کہ 5-15-45 اس کے لیے سب سے اچھا رہے گا ایسے سٹیج پر آپ ایسا 40 لازر یوز کریں جس کے اندر نائٹروجن بہت ہی کم ہو کیونکہ ہمیں اس سٹیج پر نائٹروجن کی ضرورت نہیں ہیں اگر اس کو نائٹروجن دیں گے تو فروٹ جو ہے وہ ڈروپ ہو جائے گا اور پتے دوبارہ سے نئے نئے آنے لگیں گے اس ٹائم پودے کا پورا فوکس اس کے فروٹ کے اوپر ہوتا ہے اس لیے ہمیں ایسی خات دینی پڑتی ہے تاکہ اس پودے کا جو فوکس فروٹ کے اوپر ہے وہ فروٹ جڑ نہ جائے اور اس کا سائز بھی انکریز ہو اس لیے نائٹروجن والا خات یوز نہیں کیا جاتا پوٹیشن والا کیا جاتا ہے جیسے ہی اس پودے سے فروٹ ہارڈ ویسٹ کر لیا جاتا ہے تو اس کے بعد اس کو ہارڈ پرون بھی کر سکتے ہیں مطلب اس کی پروننگ کر سکتے ہیں اکتوبر کے مہینے میں اس کی پروننگ کر لی جاتی ہے تاکہ جیسے ہی جنوری کا مہینہ دوبارہ سے شروع ہو تو اس کو جلدی ہی پھول لگنا شروع ہو جائیں نہ کہ اس کی گروت بڑھنے لگ جائے اگر جنوری کے مہینے میں بھی اس کی گروت بڑھنے لگی تو فروٹنگ کے اوپر فوکس بہت ہی کم ہوگا پودے کا اس کے اوپر سپائیڈر مائٹ کافی اٹیک کرتے ہیں مطلب سردی کے دنوں میں اور جب سردی جا رہی ہوتی ہے تو موسم بڑا خوشک ہو جاتا ہے گھر مونے لگتا ہے تب اس کے اوپر مائٹس کا اٹیک ہوتا ہے بہت زیادہ پتوں کے اوپر اور نیچے کافی چھوٹے چھوٹے سے کیڑے ہمیں دیکھنے میں ملتے ہیں جو کہ پتوں کا رس چوستے ہیں ان کو کس طرح کل کیا جائے اس کے اوپر میری ویڈیو موجود ہے ویڈیو کے اوپر لنک آ رہا ہے وہ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا ہوفیلی آپ کو کافی انفرمیشن مل چکی ہوگی آپ کی شہر سے ہیں شروع دیتا ہے یا نہیں آمیں چلتا ہوں خدا حافظ گوڈ بائی اور اپنا بہت سا خیار رکھئے گا